کوئی پھل نہیں سکتا ان کا حق تحق سبال اللہ سبال اللہ بھائی بابا حشر کے روز بھلا اور کی دھر جاؤں میرے سلکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا میرے سلکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا نہ تو لندن نہ تو میں برج خلیبہ دیکھوں اب تڑپ دار ہے میرا دل کے مدینہ دیکھوں اور ہائیں یہ کس کام کی آنکھیں میرے مولا تو بتا آنکھ ہوتے ہوئے گر میں نہ مدینہ دیکھوں آئیے انشار کی تشبیح دی جائے اور محترم طابش ریخان صاحب مو سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نبات دوستو سہری میں میری پہلی حاضری دوستو جب کوئی شاعر کسی نئے علاقے میں جاتا ہے وہ بھی قسم قسم ہوتا ہے کہ نہ جانے لوگ کیسا سنتے ہیں یہاں پر دوستو قلیم تاریخ صاحب یہ حوالے سے آج تمام شور اکرام یہاں پر حاضر ہیں بڑے مخلص دوستوں میں اللہ تعالی جزائے خیرتا فرمائے آمین آئیے بڑی تعداد میں ہماری بائیں اور بہنیں ہیں اسی لئے میں ایک مطلع ایک دو شیر کا سہرانے رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے پڑھ رہا ہوں ارشاد ہے اللہم السنجلہ سیدنا مطلع سمان فرمائے ارشاد ہے منتظر زمانہ تھا سبحان اللہ منتظر زمانہ تھا جن کا ایک زمانے سے منتظر زمانہ تھا منتظر زمانہ تھا منتظر زمانہ تھا جن کا ایک زمانے سے جن کا ایک زمانے سے جگ مگا اٹھا آلم مصطفیٰ کے آنے سے جگ مگا اٹھا آلم مصطفیٰ کے آنے سے منتظر زمانہ تھا زمانہ تھا بھائی زمانہ تھا یہ شہر کے لئے میں میں نے مطلع کا انتخاب کیا ہے پھر خسورت ماں اور بہنوں پیج میں پیغام کوتانا چاہتا ہوں سمانت میں ارشاد زمانہ تھا کہ باپ کی ویراثت میں پیٹیوں کا بھی حق ہے باپ کی ویراست میں کیا سچائیے بھائی زمانہ تھا کہ باپی کی ویراستے میں بیٹیوں کا بھی حق نہیں ہے باپی کی ویراستے میں باپی کی ویراستے میں باپی کی ویراستے میں اور بیٹیوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے کوئی پھل نہیں سکتا ان کا حق تحبا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا بھئی کیا سچائی نظم کی ہے بھئی سبحان اللہ بے شک بھئی سبحان اللہ کیا سچائی نظم کی بھئی شہر میں تابش رہانزہ بھئی زندہ ماز زندہ ماز بھئی بھا 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 ایک چیز کے لئے تو میں کمیٹیوں کو سہری والوں کو مبارک بات دوں گا کہ یہ اوریجنل پھل کا انتظام نہیں کہ وہ تھے کرتہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اسے کوئی آنچ نہیں آگے انشاءاللہ کرتے فرد پورا کرتے کا کلر خراب ہو جاتا ہے تابش رہان صاحب تخریب کاری نہ ہونے پائے اور آپ کا کرتہ خراب نہ ہونے پائے اس کا خاص خیال چودری صاحب نے رکھا ہے مبارک بات کے مستائق ہیں ایک مرتبہ لہے کے بولے سبحان اللہ شاخوں سے گر کے کرلی گلابوں نے خود کو چیئے کاغس کے پھول جب سریعے پازار بھی کہے شیر سماعت فرمائے کہ باپے کی ویراست میں باپے کی ویراست میں باپے کی ویراست میں ہر بیٹیوں کا بھی حق نہیں ہے کوئی پھل نہیں سکتا کوئی پھل نہیں سکتا ان کا حق دعبانے سے منتظر زمانہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھائی ماں کا مقام کیا ہوتا اس حوالیں چیکھئے میں پھر کر کے آگے پڑھنا ہوں کہ ایک بدعا کافی ہے تیری حلاقت کو ایک بدعا کافی ہے تیری حلاقت بات اور سے میں بچوں تک کی پیغام پھر جانا چاہتا ہوں کہ ایک بدعا کافی ایک بدعا ایک بدعا کافی ہے تیری حلاقت بازے آ میرے پیارے بازے آ میرے پیارے ماں کا دل تو کھانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بازے آ میرے پیارے بازہ آ میرے پیارے ماں کا دل تو کھانے سے منتظر زمانہ تھا دوستوں آج ہم اپنے مسائل کی حل تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں مل لئی کیوں نہیں مل لئی اس لیے نہیں مل لئی یہ کہ جگہ کا انتخاب غلط کر رہے ہیں ہمیں کہاں تلاش کرنا چاہیے کہاں تلاش کر رہے ہیں سماتا ہوتلوں پر ہمارا پورا وقت تو گزر جاتا ہے بحث و تفسرہ کرتے ہیں چائے کا ایک گلاس لیتے ہیں پانچ روپے کا اور پوری دنیا کی باتیں اس پر کرتے ہیں پورا خیلہ فتح کر لیتے ہیں سماتا ہوتلوں پر کرتے ہیں ہم نے تاؤں سے اپنی آس لگاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسیح ہیں اورے وہ اپنے آپ کے نہیں ہوتے اپنے باپ کے نہیں ہوتے ہمارے آپ کے کیا ہوگی کون ہمارا ہے کہ بحثوں تب سے راتوں ہمیں ہوتلوں پہ کرتے ہیں بحثوں تب سے راتوں ہمیں ہوتلوں پہ کرتے ہیں ہوتلوں پہ کرتے ہیں مسئلے تو حلے ہوں گے مسئلے تو حلے ہوں گے مسجدوں میں جانے سے مسئلے تو حلے ہوں گے مسجدوں میں جانے سے منتظر سامانا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے اور کانوں سے سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے نات گنگنانے سے منتظر زمان آتا سر عرش جا کے رب سے تو کوئی ملا نہیں ہے سر عرش جا کے رب سے سر عرش جا کے رب سے سر عرش جا کے رب سے تو کوئی ملا نہیں ہے کوئی ملا نہیں ہے میرے مصطفی کے جیزا میرے مصطفی کے جیزا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفی کے جیزا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفی کے جیزا دوستو کوئی دنیا نے دیکھا غزا میں دیکھا کہ کس طرح ہر بار سب پچھ برباد ہو گیا لیکن پھر بھی باطل کے سامنے بھکنے والے نہیں ہیں سماتا سماتا کہ کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جان پیش کر دی کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جان پیش کر دی کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جوان پیش کری دی پا غلام مصطفیٰ کا کہیں سر جھکا نہیں ہے پا غلام مصطفیٰ کا کہیں سر جھکا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا اور خان تو کیا سیر مجھے بہت بہت سند ہے پیش کرنا ہوں اے حلیمہ سادیہ تُو ہے بڑے نصیب والے اے حلیمہ سادیہ تُو ہے بڑے نصیب والے اے حلیمہ سادیہ تُو ہے بڑے نصیب والے ہے بڑے نصیب والے تیرے پاس مصطفیٰ ہے تیرے پاس کیا نہیں ہے تیرے پاس مصطفیٰ ہے تیرے پاس کیا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے سبحان اللہ مصید وقت زالیتے ہوئے پہلی بار آپ کے علاقے میں آیا میں ایک نظمت پیش کر کے جا رہا ہوں نظمت بہت لمبی ہے لیکن صرف اس کے دو تین بند میں پیش کر کے اپنے جگہ لے دوں دوستو ہمیں کسی موقع پر اپنی موت کو نہیں بھولنا ہے فراموس نہیں کرنا ہے بہت ہی انوکھی نظم ہے انشاءاللہ ایک ایک بند کل یاد رہے گا آپ کو اس کا مفہم یاد رہے گا میں دو تین بند اس کے پیش کر کے اپنے جگہ لے سماعت فر بھائیں ہم اپنے کسی مومن بھائی کو دفع کر کے دعا پر دیں منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن افرا صرف بند سماعت فر بھائیں یہاں سے مکڑا دیکھیں منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم دارتن افرا خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے خاک ہی سے ہمیں تبھی کو خاک ہی سے ہمیں سبھی کو خاک ہی سے ہمیں سبھی کو پھر اٹھایا جائے گا میں نے ہاں خلقناکم موت آتی ہے اس کے بعد براہل کیا پیش آتے ہیں سماعت فرمہ کہ ایک دن جانا بھی ہے مال و دولت چھوڑ کر کوئی بھی ہو بل یقین سب سے رشتہ توڑ کر کوئی بھی محبوب ہو ساتھ جائے گا نہیں لوٹ جائے گے سبھی اپنے موہ کو موڑ کر پاس رم کے صریف تنہا پاس رم کے صریف تنہا یہ بندہ جائے گا سبان اللہ سبان اللہ و فیہا نو عید کم وابنہا نو خریج کم تارتن خرا سبان اللہ سبان اللہ با 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 کہ اپنہ ہر آمال تولا جائے گا میزان پر دوبارہ کہ اپنہ ہر آمال تولا جائے گا میزان پر ہے دعا رب خاتمہ سب کا کرے ایمان پر آمین کہ ہے دعا رب خاتمہ سب کا کرے ایمان پر موت کی مشکل گھڑی میں کام آئے گا ترے تُو چلا ہوگا اگر اللہ کے فرمان پر باگ جنت کی بہاروں باگ جنت کی بہاروں میں تُو ہستا جائے گا سبحان اللہ آہا ارے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہنا بھئی تابش با 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 اسے پہلے جو بندہ میں نے پڑھا تھا حکم ہوا ہے دوبارہ پیس کرنا ہوں سے معافہ بہت 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 شکل ہے جزاک اللہ کہ میں حیلق ناکو میں ایک دن جانا بھی ہے مال و دولت چھوڑ کر کوئی بھی ہو بلے یقین سب سے رشتہ توڑ کر کوئی بھی محبوب ہو ساتھ جائے گا نہیں لوٹ جائیں گے سبھی اپنے موہ کو موڑ کر پاس رب کے سریف تنہا ہی بندہ جائے گا سبحان اللہ خیلت ناکو میں واقعی بندہ بہت سارے ہیں کہ مینے ہاں خیلق ناکو میں ہو کے افسردہ کھڑے بیٹ کے بہت سارے بندہ میں چھوڑ کر آیا اکنی حسان کہ ہو کے افسردہ کھڑے جب بیجت کو قبرستان میں لے جاتے ہیں وہ مندر کیا ہوتا ہے سماعہ کہ ہو کے افسردہ کھڑے سفر میں سارے اقربا کوئی ہو چھوٹا بڑا یا کوئی شاہ ہو گدا ختم کر دے گا امام جب جناسے کی نماز کانتھے پر لے لیں گے لوگ ہو کے ان کو غم زدہ پھر یہاں دیری قبر میں ہاں پھر یہاں دیری قبر میں ان کو سلایا جائے گا مینے ہاں خیلق ناکو میں کب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزر کے گھٹوں میں سے گھٹا اب یہ ہم پر آپ پر مونسیر ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت بنانا چاہتے ہیں جہنم سماعہ کہ مینے ہاں خیلق ناکو میں نیکی جو لے جائے گا وہ تو پاہے گا سواب کہ نیکی جو لے جائے گا وہ تو پاہے گا سواب جو بدی لے جائے گا قبر میں ہوگا عذاب جب نکی رہن آئیں گے قبر میں کرنے سوال جب نکی رہن آئیں گے قبر میں کرنے سوال نیک جو ہوگا وہی تو سنتوں دے گا جواب کوئی بھی انسان ہاں کوئی بھی انسان ہاں سب سے پوچھا جائے مینے ہاں خیلق ناکو میں نیکی جو لے جائے گا وہ تو پاہے گا سواب جو بدی لے جائے گا قبر میں ہوگا عذاب جب نکی رہن آئیں گے قبر میں کرنے سوال نیک جو ہوگا وہی تو سنتوں دے گا جواب کوئی بھی انسان ہاں کوئی بھی انسان ہاں سب سے پوچھا جائے گا مینے ہاں خیلق ناکو میں وا فیہاں نونی دوکو میں وا منہا نخری جو کم تارتن خورا خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے خاک ہی سے ہمیں سبھی کو خاک ہی سے ہمیں سبھی کو پھر ہی اٹھایا جائے گا مینے ہاں خیلق ناکو جاتے جاتے بار بار فرمائی تھی دو سیر میں پیش کر رہاں کبھی جگہ لے لیتا ہوں سماعت فرمائی حالانکہ بلکل میرا پڑھنے کا ارادہ نہیں تا وقت و کم ہے لیکن بار بار فرمائی تھی تھی دو سیر میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائی کہ بکریان دائی حلیمہ کی چہرانے والے ہیں بکریان دائی حلیمہ کی چہرانے والے ہیں بکریان دائی حلیمہ کی چہرانے والے ہیں سادگی پر تیری قربان ہے زمانے والے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سادگی پر تیری قربان ہے زمانے والے ہیں ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم غلامان محمد ہے کوئی اور نہیں ہم غلامان محمد ہے کوئی اور نہیں ہم غلامان محمد ہے کوئی اور نہیں ارے مٹ گئے ہمیں کو زمانے سے مٹانے والے مٹ گئے ہمیں کو زمانے سے مٹانے والے ہشرف میں انہیں ہشرف میں انہیں کائی بس آثر ہوگا تب لسی ہشرف میں انہیں کام آئیں گے نہ یہ تیرے گھر آنے والے کام آئیں گے نہ یہ تیرے گھر آنے والے حشر میں انہیں کا ہی بس حاصل ہوگا تا پیشے کام آئیں گے نہ یہ تیرے گھر آنے والے